الحمد للہ وکفا والسلاة والسلام على سید الرسول على سید الرسول وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبہ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِلَّا تَنْسُرُوهُ فَقَدْ نَسَرَهُ اللَّهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوسًا يَسْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ اِنَّ اللَّهَ مَعْلَامُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ وَعَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَامُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ شرفہ ملت میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز دوستو بزرگو اور بھائیو گزشتہ جمعہ پر خلیفہ اول سسرِ نبی جانسارِ نبی وفادارِ نبی جنابِ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیارے پیغمبر رحمت للعالمین کی معیت میں اور آپ کے ساتھ جو آپ نے سفرِ حجرت فرمایا اس کا ایک حصہ بیان ہوا اور دوسرے حصے کا آج کے جمعہ کا وعدہ کیا کہ انشاءاللہ ایندہ جمعہ بیان ہوگا میرے عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالی نے پیارے پیغمبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے باوفا شاگرد عطا فرمائے صحابہ عطا فرمائے صحابہ کرام کی زندگی پر ان کے شب و روز پر اگر نگاہ ڈالی جائے ہر صحابی ایک دوسرے سے بڑھ کر جانسار ہے ہر صحابی ایک سے دوسرے سے بڑھ کر وفادار ہے خوبدار ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پیارے پیغمبر رحمت للعالمین سے جتنی محبت تھی جتنا انس تھا جتنا پیار تھا جتنی عقیدت تھی اتنا نہ اپنے والد سے محبت تھی نہ اپنی ماں سے محبت تھی نہ اپنی اولاد سے محبت تھی نہ اپنے رشتہ داروں سے محبت تھی پھر تمام صحابہ کرام سے بڑھ کر اگر پیارے پیغمبر رحمت للعالمین کا اگر کوئی جانسار ہے تو وہ جناب سیدنا صدی کے اکبر ہے رحمت للعالمین حجرت والی رات جب جناب ابو بکر صدی کے گھر تشریف لے گئے تو سیدنا صدی کے اکبر نے حجرت والی رات آپ کی خدمت میں دو اونٹنییں پیش کی اور آپ کی خدمت میں دس ہزار دینار پیش کیے اور جس جگہ اونٹنییں کام نہ آئیں وہاں پیارے پیغمبر کو جناب سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی نے اپنے کندے پر اٹھایا اور غار تک پہنچا دیا ابو بکر شدیق کے ہاتھ میں اللہ کی امانت تھی لوگوں کی امانتیں حیدر کرار کے ہاتھ میں اور اللہ کی امانت جناب ابو بکر شدیق کے حوالے اللہ کو کتنا بڑا اعتماد ہے ابو بکر شدیق پر پیارے پیغمبر اپنی مرضی سے ابو بکر شدیق کے پاس نہیں گئے ابو بکر شدیق کو اپنے ساتھ لے کر ہجرت پر اور غار میں خود نہیں گئے یہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ نبی کوئی عمل کوئی کام جو شریعت کا کام ہے وہ کبھی بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتا یہ اللہ تبارک و تعالی نے سارے صحابہ میں سے سیدنا ابو بکر شدیق شدیق کا انتخاب فرمایا ابو بکر شدیق کتنے خوش قسمت ہے عجیب انداز ہے ابو بکر شدیق کی بیٹی کا نبی کے حرم کے لیے پیارے پیغمبر کے نکاح کے لیے ابو بکر شدیق بیٹی کا انتخاب بھی اللہ نے خود فرمایا اور ہجرت پر جاتے ہوئے جناب ابو بکر شدیق بیٹی کا انتخاب بھی اللہ نے خود فرمایا بلکہ سیدنا صدیق اکبر تو وہ جوان ہے وہ شخصیت ہے کہ ایک یہودی نے اللہ کی ذات میں گستاخی کی جناب ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالی نے تھپڑ رشید کیا پیارے پیغمبر رحمت اللہ العالمین کی عدالت میں کیس پہنچ گیا مقدمہ پہنچ گیا رحمت اللہ العالمین نے جناب ابو بکر شدیق سے گواہ مانگے کہ تم گواہ پیش کرو کہ تم کہتے ہو کہ اس نے اللہ کی گستاخی کی ہے گواہ پیش کرو جناب ابو بکر شدیق نے فرمایا اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں تھا میں اکیلا تھا آپ نے فرمایا تم اکیلے کی بات نہیں مانی جائے گی تمہاری کوئی گواہی دے تو خالق کائنات نے جناب جبرعین علیہ السلام کو بھیج کر خود گواہی دی فرمایا لقد سمی اللہ قول اللہ کہ میں خدا خود گواہی دے رہا ہوں کہ اس نے میری گستاخی کی ہے ابو بکر سچا ہے اب آپ حضرات بتاؤ کہ جب خدا گواہی دے وے تو پھر انسانوں کی گواہی کی کیا ضرورت رہی یہ ابو بکر شدیق کے حق میں اللہ نے گواہی دی این مقدمے کے وقت این مقدمے کے وقت وحی آئی جج کے پاس گواہی آئی پھر گواہ بھی وہ بن گیا آیا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر خود فرماتے ہیں کہ وہ امین بھی ہے وہ طاقتور بھی ہے جناب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے یہ پورا کا پورا گھرانا اللہ کا محبوب گھرانا ہے اللہ کو پیارا گھرانا ہے بعض بلوائیوں نے بعض منافقین نے دشمنان اصحاب رسول نے دشمنان نبی کے حرم نے حضرت ابو بکر شدیق کی بیٹی ہماری امہ کائنات کی والدہ پر تحمت لگائی تب بھی ان کی گواہی بھی ان کی پاک دامنی کا اعلان بھی اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے خود دیا سرف اعلان یہ نہیں دیا بلکہ قانون بنا کے بھیج دیا خبیصات للخبیصین والخبیصون للخبیصات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات فرمایا میرا نبی پاک ہے میرے نبی کی ازواج متحرات بھی پاک ہے میں پاک مردوں کو پاک بیویوں کو پاک مرد دیتا ہوں پاک بیویوں کو پاک مرد دیتا ہوں قانون بنا دی ایسا قانون بنایا قیامت کی صبح تک میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق کی پاک دامنی کا اعلان ہر ممبر و محراب سے ہوتا رہے گا ہر مسلے سے ہوتا رہے گا ترابی میں قرآن پاک پڑھا جائے گا تب میری ماں کی پاک دامنی کا اعلان ہو گا حالی صحبان قرآن پڑھے گا میری اممہ کی پاک دامنی کا اعلان ہو گا طالبِ علم قرآن پاک حفظ کرے گا میری اممہ کی پاک دامنی کا اعلان ہو گا ہر حافظ قرآن ہر مہینے میں قرآن پاک ختم کر رہے ہیں میری امہ کی پاک دامنی کا اعلان ہو رہا ہے ابو بکر صدیق کے بارے میں جو اللہ تعالی نے خود گواہی دی یہ اعلان ہو رہا ہے ابو بکر صدیق کی برات کا کہ وہ سچا ہے ان کی صداقت کا اعلان ہو رہا ہے میرے عزیزو ابو بکر صدیق نے ہر مقام پر قدم قدم پر نبی کی تصدیق فرمائی نبی کی تصدیق فرمائی ابو بکر صدیق کی تصدیقیں اور ابو بکر صدیق کی صداقت اور ان کی سچائی کا اعلان پھر اللہ نے فرمایا وہ اللہ کے نبی کی تصدیق کر رہا ہے کہ ہمارا نبی سچا ہے اللہ تعالی نے اس کا سمرہ یہ عطا فرمایا ابو بکر صدیق کی تصدیق پر اللہ نے خود فرمائی اس جیسا خوش قسمت کون شخص ہوگا رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دنیا والوں میں ساری کائنات کے کرزیں اتار کے جا رہا ہوں احسان کا بدلہ دے کے جا رہا ہوں مگر ابو بکر صدیق کا مجھ پر جو احسان ہے اس کا بدلہ رب العالمین قیامت والے دن خود دے گا فرمایا میں ساری دنیا کے احسان کے بدلے دے کے جا رہا ہوں مگر ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق کے احسان کا بدلہ ابو بکر کو اللہ قیامت والے دن خود دے گا میں محمد نہیں دے سکا ساری دنیا رحمت للعالمین سے لیتی رہی ایمان کی دولت لی پیارے پیغمبر سے سارے صحابہ ساری دنیا نے قرآن کی دولت لی شریعت کی دولت لی جناب ابو بکر صدیق ساری زندگی رحمت للعالمین کو دیتا رہا نبی لوگوں کو دیتا رہا ابو بکر صدیق کو آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ ساری زندگی رحمت للعالمین کو اپنے گرس کا صفایہ کر کر کے دیتے رہے ہجرت والی رات دو اونٹنیے پیش کی ہجرت والی رات رحمت للعالمین کی خدمت اقدس میں دس ہزار دینار پیش کیے جہاں اونٹنیے تھک گئیں وہاں ابو بکر صدیق نے اپنے کندوں پر بٹھا کے غار تک پہنچا دیا کون خوش قسمت ہے ایسا شخص بلکہ یہاں تک بس نہیں پیارے پیغمبر رحمت للعالمین جب حضرت ابو بکر صدیق کے گھر سے تشریف لے گئے کفار نے کھوجی بلائے کھوجی جانتے ہو کس کو کہتے ہیں کھوجی پاؤں دیکھنے والے پاؤں دیکھ کے اصل مقام پر پہنچنے والوں کو بلایا کھوج لگانے والے کھوجی بلا لیے ابو بکر صدیق کے گھر سے جو ہے وہ پاؤں دیکھو کھورا نکالو جا رہا ہے پاؤں دو آدمیوں کے جا رہے ہیں آگے اونٹھنی کو ابو بکر صدیق نے پکڑا ہے اونٹھنییں جا رہی ہیں پہنچے 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 پہاڑ کے قریب پہنچے جہاں غار اوپر ہے وہاں حیران ہو گئے اونٹھنییں واپس آ گئیں ہمیں تلاش دو بندوں کی ہے یہاں آگے کھورا ایک بندے کا جاتا ہے ہمیں تلاش کتنے بندوں کی ہے ابو بکر کی بھی ہے جناب محمد الرسول اللہ کی بھی ہے چکرا گئے خوجی چکرا گئے بندہ ایک جا رہا ہے ان کو کیا معلوم یہاں سے آگے عشق کا معاملہ چلا ہے یہاں سے آگے محبت کے معاملے چلے ہیں جانساری کے معاملے چلے ہیں رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ سلم کو جناب ابو بکر صدیق نے اونٹھنی سے اترتے ہی زمین پر قدم نہیں رکھنے دیا فرمایا آپ میرے کندھوں پر بیٹھیں میں اوپر باری چڑھائی میں خود لے کے جاؤں گا یہ ہے وہ ابو بکر صدیق یہ ہے وہ جانسار یہ ہے وہ حبدار اور نبی کا سچا عاشق اپنے کندھوں پر بٹھایا کھوجی اس جگہ کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے دیکھ کے کہتے ہیں یہاں آگے جو ایک بندہ جا رہا ہے ہم نے تو دو بندوں کی تلاش کی ضرورت ہے یہاں تو ایک جا رہا ہے یہ ہمارا قرآن نہیں ہے یہ ہمارا پاؤں نہیں ہے یہ ہمارا مقصد نہیں ہے ادھر ہم نے نہیں جانا کھوجیوں کی تو ہو گئی یہاں ہی بس غار کے دروازے پر پہنچے حضرت ابو بکر صدیق کی یہاں جانساری دیکھو یہاں حبداری دیکھو رحمت العالمین جناب محمد الرسول اللہ اونچی حواصے کہو صل اللہ اور اونچی حواصے کہو صل اللہ علیہ وسلم کو جانسار نے فرمایا حبدار نے فرمایا سچے عاشق نے فرمایا اے پیارے پیغمبر آپ تھوڑی دیر یہاں رکھیں میں جاؤں غار کو صاف کر کے آؤں کوئی موزی جانور اندر نہ ہو کوئی تکلیف دینے والی چیز نہ ہو تکلیف دینے والی چیز ہے حضرت ابو بکر صدیق کو بھی تو تکلیف دے سکتی ہے مگر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا اگر کوئی موزی جانور ہے تکلیف دے تو مجھے دے محمد الرسول اللہ کو تکلیف نہ ہو اگر کوئی جانور کٹ لے ڈس لے تو میں ابو بکر کو ڈسے مگر محمد الرسول اللہ یہ اللہ نے اپنی امانت میرے ہاتھ میں دی ہے میری حفاظت میں دی ہے رب العالمین کو کل قیامت والے دن کیا مو دکھاؤں گا کہ آپ نے مجھے اپنی امانت دی اور میں اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا نہیں آپ یہاں رکھیں تھوڑی دیر کے لیے جلدی سے گئے جلدی جلدی اندر سے صفائی کی سترائی کی غار کی بہترین جلدی جلدی جگہ بنائی یہ ایک بڑا سا سراخ تھا خطرہ تھا یہاں سے چھوٹے چھوٹے سراخوں میں جلدی سے دیکھا کوئی کپڑا نہ ملا تو اپنا کرتہ اتارا اپنا کرتہ پھاڑ پھاڑ کے سراخوں کو بند کیا کہ یہاں سے کوئی موزی جانور نہ آ جائے بڑا سراخ ہے اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھا اور آپ سلیم کو بھئی نظر ہی نہ آئے تاکہ یہ سراخ نظر ہی نہ آئے اپنا پاؤں رکھ کے کھڑے ہو گئے فرمایا ہے یا رسول اللہ تشیف لائے آپ اندر تشیف لے آئے اندر آپ سلیم آگئے تھوڑی دیر کے بعد آپ سلیم کو تقیئے کی ضرورت پڑی حضرت نے اپنی گود آگے کی رحمت للعالمین نے آپ کے جو ہے گود میں سر رکھا اور آپ سو گئے آرام فرمایا موزی جانور نیچے سے بار بار آتا ہے جناب ابوبکر صدیق کے پاؤں کو آکے سر مارتا ہے پاؤں اپنا ہٹاؤ بعض علماء نے لکھا ہے وہ ڈسنا نہیں چاہتا تھا نہ نبی کو تقلیف دینا چاہتا تھا نہ ابوبکر کو تقلیف دینا چاہتا تھا وہ رحمت للعالمین آج اس کے گھر میں تشریف لائے ہیں وہ زیارت کرنا چاہتا تھا جب بار بار اس کی بحنت کرنے سے حضرت ابوبکر کا پاؤں مبارک نہیں ہلا تو اس نے کٹ لیا زہر کا سر جناب ابوبکر صدیق کی جسم کے اندر گیا رحمت للعالمین جناب ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کچھ ہوا ہے آپ آپ نے فرمایا ابوبکر کیا ہوا ہے آپ فرمایا کوئی چیز آئی ہے پاؤں میں ڈس گئی ہے میں تو پھر آپ بتاتے کیوں نہیں مجھے کہو نا دیکھو اپنے پاؤں کو اے رسول اللہ مجھے آپ کے آرام کی فکر تھی کہو سبحان اللہ مجھے آپ کے آرام کی فکر تھی مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں رحمت للعالمین نے فرمایا ابوبکر اپنا پاؤں رکھو میرے سامنے مجھے دکھاؤ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا پاؤں دکھایا رحمت للعالمین نے اپنی لعاب مبارک آبِ دہن اپنے مو کا پانی آپ کے اُز زخم کے اوپر لگایا وہیں ظاہر ساری ختم ہو گئی سبحان اللہ حضرتِ حسین کوئی وقت تھا حضرتِ حسین جنابِ محمد الرسول اللہ کے کندوں پر سواری کیا کرتے تھے اور آج آسمان نے دیکھا فلق نے دیکھا کائنات نے دیکھا فرشتوں نے دیکھا سورج نے دیکھا چاند نے دیکھا ستاروں نے دیکھا فضاوں نے دیکھا ہواوں نے دیکھا کہ آج محمد الرسول اللہ جنابِ ابو بکر کے کندوں پر سوار ہے جب رحمت اللہ العالمین جنابِ ابو بکر صدیق کے کندوں پر سوار ہے تو آپ ذرا بتاؤ ہاتھ کی در ہے سر پر پیارے پیغمبر کا ہاتھ کی در ہے سر پر ہے ہاتھ آپ نے سر پر رکھا ہوا تھا ابو بکر صدیق کے سر پر جب آپ کندوں پر بٹھا کے لے آ رہے تھے ہاتھ سر پر تھا غار کے اندر وہی آتھ آپ کے پاؤں مبارک پر لعاب لگا رہا ہے وہی ہاتھ وہاں آیا ہے مسئلہ سمجھ میں آ گیا رحمت اللہ العالمین نے بتا دیا ابو بکر سر سے لے کر پاؤں تک میرا ہے مسئلہ سمجھ میں یہ آیا ہے پیارے پیغمبر نے بتا دیا کہ ابو بکر اپنے سر سے لے کر اپنے پاؤں تک میرا ہے سب سے بڑی عظمت کہ اللہ کو کتنا بڑا اعتماد ہے جناب فاروق عظم بھی موجود تھے جناب عثمان زنورین بھی موجود تھے پیارے پیغمبر کو عضرت عثمان پر بڑا اعتماد تھا اس اعتماد کی وجہ سے دو بیٹییں آپ نے یکے بادی گرے نکاح میں دیں حضرت عریب پر بھی بہت بڑا اعتماد تھا مگر اس کٹھن سفر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ ابو بکر صدیق کا دیا تین راتیں تین دن پیارے پیغمبر رحمت للعالمین اور جناب ابو بکر صدیق غار کے اندر اکیلے رہے واہ ابو بکر تیری شان اکیلے کوئی دیکھنے والا نہیں محمد الرسول اللہ آپ کی وہ مبارک آنکھیں کہ آج کوئی آنکھ نبی کو نہیں دیکھ سکتی دیکھ سکتی ہے تو ابو بکر کی آنکھ دیکھتا ہے دیکھ سکتی ہے تو صرف آج ابو بکر صدیق کی آنکھ دیکھ سکتی ہے آج کوئی نبی کی خدمت کرنے والا اور نہیں ہے اس مقام پر آج خدمت آج خدمت کر سکتا ہے تو پھر ابو بکر صدیق کر رہا ہے حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالی نے وہ فاروق آزم وہ فاروق آزم جن کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ فاروق آزم کی نیکی ہیں آسمان کے ستارے کوئی گن سکتا ہے آپ گن سکتے ہو کوئی ریاضی دان گن سکتا ہے کوئی حساب دان گن سکتا ہے کوئی نہیں گن سکتا پیارے پیغمبر نے ایک بار نہیں کئی بار فرمایا کہ فاروق آزم کی اتنی نیکییں ہیں اتنی نیکییں ہیں کہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں آج وہ فاروق آزم آج وہ سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اے ابو بکر فرمایا جی عمر فرمایا ایک سعودہ کرتے ہیں آپ اور میں ایک تجارت کرتے ہیں سعودہ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے پیارے پیغمبر نے فرمایا عمر کی نیکییں جو ہیں وہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں میں مجھے پتہ ہے میں اس حدیث کو جانتا ہوں فرمایا میری زندگی کی ساری نیکییں تم لے لو ابو بکر مجھے صرف ہجرت والی رات کی تین راتوں کی تین دنوں کی نیکییں جو پیارے پیغمبر کے چہرہِ انور پر تم آنکھ لگا کے بیٹھے رہے ہو زیارت تو دنیا نے بھی کی ہے مگر تیری جیسی زیارت کسی نے نہیں کی جو تم آنکھ لگا کے بیٹھے رہے ہو جو آپ نے گار میں آپ کی خدمت کی ہے وہ نیکی مجھے دے دو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا عمر آپ کی نیکییں بہت ہیں مگر سعودہ کچھ مجھے جو ہے سستہ لگتا ہے میں آپ سے سعودہ نہیں کرتا مجھے ساری کائنات اپنی نیکییں دے تب بھی میں وہ تین راتوں کے نیکییں کسی کو نہیں دے سا مسلمانوں ابو بکر صدیق کی سرداری حوض کوسر پر بھی ہو ابو بکر صدیق کو برا بھلا مت کہو بگر نہ حوض کوسر پر آپ کو پانی نہیں ملے گا صدیق اکبر نبی کا سسر ہے مگر یہ وہ سسر ہے جس سسر کو اپنے داماد محمد الرسول اللہ سے زیادہ محبت ہے اور اپنی بیٹی عائشہ سے کم محبت ہے حضرت عائشہ صدیق کو اکثر فرمایا کرتے تھے کہ پیارے پیغمبر کی خدمت میں کبھی کوتہ ہی نہیں کیا کروں وگر نہ میں تمہارا باپ تمہیں معاف نہیں کروں گا بیٹی آپ سے مجھے زیادہ محبوب جناب محمد الرسول اللہ ہے مجھے نبی زیادہ محبوب ہے رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ مجھے ہوا سے کہہ دو صل اللہ علیہ وسلم غار کے اندر جب موجود ہے جناب ابو بکر صدیق موجود ہے اعجاد رکھ لو کھانا جناب ابو بکر صدیق کے گھر سے آیا کرتا تھا آپ کی جہاں نشار بیٹییں تیار کرتی تھی آپ کا بیٹا بڑی رازداری میں کھانا کھلانے آتا تھا کھلا کے رازداری میں واپس جاتا تھا ابو بکر صدیق کو برا کہتے ہو پتہ ہے کہ غار کے غار کے اندر تین دن تین راتیں تیرے نبی کو کھانا کس کی گھر سے آیا ہے وہ راز کس نے رکھا ہے کس نے بتایا ہی نہیں پتہ تو صرف جناب ابو بکر صدیق کے گھرانے کو تھا نہ معصوم بچیوں نے راز فاش کیا جتنی بھی دھمکییں ملیں ابو جال کی طرف سے مگر ابو بکر صدیق کے گھرانے سے راز فاش نہیں ہوا ایسے تو نہیں اللہ تبارک و تعالی کو اعتماد اس گھر پر جناب ابو بکر صدیق کا بیٹا عبدالرحمن کھانا کھلانے جاتا ہے راز کے ساتھ جاتا ہے راز کے ساتھ آتا ہے جناب ابو بکر صدیق کا غلام اپنی بکرییں چراتے چراتے غار کے دروازے پر لے آتا ہے اور ایک ایک بکری کو اندر بھیجتا ہے رحمت للعالمین کو دودھ پلاتا ہے نہ غلاموں نے راز فاش کیا نہ بچوں نے راز فاش کیا نہ ابو بکر صدیق نے راز فاش کیا اسی غار کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جناب ابو بکر صدیق کی جان ساری کا اعلان فرمایا اللہ نے جناب ابو بکر صدیق پریشان تھے کہ خالق کے کائنات نے اپنی امانت میرے ذمہ لگائی ہے کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے کفار نہ آ جائیں ان کو اپنی ذات کی فکر نہیں تھی اگر اپنی ذات کی فکر ہوتی تو وہ اس سراخ پر جس کے اندر سے کسی موزی کے جانور کے آنے کا خطرہ ہے اپنا پاؤں رکھ کے بیٹھتے اگر ان کو اپنی جان کی فکر ہوتی نہیں انہیں اللہ کے نبی کی جان کی فکر تھی پریشان ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا دس ماں پا رہا ہے یہ اللہ کا قرآن اِلَّا تَنْسُرُوهُ فَقَدْ نَسَرَهُ اللَّهُ اِذْ اَخْرَجَوا الَّذِينَ كَفَرُوا سَانِيَسْنَيْنِ اِذْهُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ فرمایا اے پیارے پیغمبر اپنے صحابی کو بول دے فاروق عاظم کے صحابی ہونے کا اعلان پیارے پیغمبر کی پاک شریعت کے قانون نے کیا ہے جنابِ عثمان زن نورین کی صحابیت کا اعلان پیارے پیغمبر کی شریعت کے قانون نے کیا ہے جنابِ حضرتِ علی کی کہ صحابی ہونے کا اعلان نبی کی پاک شریعت کے قانون نے کیا ہے ذابطے نے کیا ہے مگر جنابِ ابو بکر صدیق کی صحابیت کا اعلان آسمان پر عرصِ معلہ پر رب نے کیا ہے یہ قرآن ہے میں آپ کے سامنے قرآن لے کے بیٹھا ہوں اخباری بات نہیں کر رہا نہ ریڈیو کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں نہ ٹی وی کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں یہ اللہ کا قرآن ہے اِذِ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحَزَنُ اِنَّ اللَّهَ مَعْنَامُ فرمایا اے پیارے پیغمبر اپنے صحابی کو بول دے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے فکر مند ہیں آپ کی وجہ سے وہ فکر مند ہیں وہ سو نہیں رہے آپ کا فکر کر رہے ہیں تین دن ہو گئے انہوں نے نید نہیں کی وہ فکر مند ہیں آپ آرام سے سو رہے ہیں وہ فکر مند بیٹھا ہے میں خدا کو احساس ہو رہا ہے میں خدا آسمان سے اعلان کرتا ہوں اِذِ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحَزَنُ اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا اپنے صحابی کو بول دے میں رب تیرے ساتھ ہوں میں تیرے نبی کے بھی ساتھ ہوں ساری دنیا رب کو منوا رہی ہے اور رب العالمین ابو بکر کو بول رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ابو بکر صدیق کو خود بول رہے ہیں میں تیرے ساتھ ہوں ابو بکر نبی کو گواہ بنا کے رب العالمین بولے کہ اے نبی ابن صحابی کو خود بول دے میری طرف سے بول دے تم گواہ رہا ہو میں تیرے ابو بکر کے ساتھ ہوں میں تیرے ساتھ ہوں تیرے ابو بکر کے ساتھ ہوں تم بتاؤ کتنا خوش قسمت انسان ہے کتنا خوش قسمت انسان ہے ابو بکر وہ جوان ہے جناب فاروق عاظم نے ایمان کی دولت لی جناب عثمان زی نورین کو پیارے پیغمبر نے اپنی دو بیٹیوں کا رشتہ دیا حضرت اہلی کرم اللہ وجہ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا صحابہ اکرام کو ایمان کی دولت عطا فرمائی مگر ابو بکر صدیق وہ جوان ہے جس نے چون سال والے نبی کو اپنے دس سال والی بیٹی بیعہ کے دے دی غزبہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کئی دیواروں کے اوپر ہاتھ مار کے سوئی بھی اگر موجود تھی تو وہ بھی لے کر آئے فرمایا اے پیارے پیغمبر آپ کا اور آپ کے خدا کا نام گھر کے چھوڑ کے آیا ہوں گھر کے اندر باقی سب کچھ لے کے آیا ہوں ابو بکر صدیق بڑے تاجر تھے اسلام سے پہلے بڑے تاجر تھے مگر ساری دولت اپنی اسلام کے لیے قربان کرتی ہے ابو بکر صدیق جب اس دنیا سے رخصت ہوئے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو بولتے ہیں امیر المومنین تھے بادشاہ تھے ہر طرف اسلام مسلمانوں کا ٹنکہ بج رہا تھا فتوحات کی لین لگی ہوئی تھی بڑے بڑے بادشاہ مسلمانوں سے کی للکار سے روب میں آ چکے تھے جنب ابو بکر صدیق اپنے بیٹے عبد الرحمن کو بولتے ہیں بیٹا مجھے اسی لباس کو دھو کر اسی کو سیدھا کر کے اسی میں کفن دے دینا مجھے مجھے نئے لباس کی ضرورت نہیں ہے رب العالمین مجھے جنت کا لباس قبر میں خود پہنائیں گے نئے کپڑے تم زندہ لوگ پہنو ہم اس دنیا سے چلے ہیں ہمیں ان پرانے کپڑوں میں کفن دے دو بس کافی اور ابو بکر صدیق کی وفات کا سبب پیارے پیغمبر کا عشق بنا ہے کیا بنا ہے عشق بنا ہے حکیم صاحب نے آخر میں آکے دیکھا حکیم صاحب کہنے لگے ابو بکر صدیق سے پوچھنے لگے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے مو مبارک سے قوابوں کی خوشبو آتی ہے کہ آپ نے قواب کھایا ہے فرما ہے نہیں پھر پھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے اس کے بعد جدائی میں میرا جگر جو ہے وہ جل چکا ہے یہ اندر سے مجھے ہر وقت مجھے خود کو بھی ایک قواب کا ذہقہ محسوس ہوتا ہے وہ اندر قویلہ بن چکا ہے نبی کی جدائی برداد ہے اللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو مجھے پوری امت مسلمہ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرمائے ایسا عشق نصیب فرمائے جیسے جناب ابو بکر صدی کو عشق تھا جہاں یار کی روایت قیم ہوئی یارِ غار سے یارِ غار سے یار کی روایت قیم ہوئی جانِ ساری کی روایت قیم ہوئی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی پیارے پیغمبر سے اسی طرح کی محبت نصیب فرمائے رب العالمین ہم سب لوگوں کو صحابہ اکرام کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عنی الحمدللہ